میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کو میرا پیار بھرا سلام آپ سبھی لوگوں کا آج میں اپنے کچن میں بیلکم کرتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد ہی ایک لڈو کی ریسپی شیئر کروں گی تو چلیے شیئر کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لڈو کی ریسپی اس لڈو کو میں نے جادوی لڈو کا نام دیا ہے وہ اس لیے کیونکہ یہ سچ میں جادو کر کر دکھاتا ہے ہماری بوڈی کی ہر سمسیہ کو یہ چھٹکیوں میں دور کر دیتا ہے اور ہمیں نہ یہ ینگ بنانے میں مدد کرتا ہے ہماری فائن نائن کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ہماری پیگمنٹیشن کو ہٹانے میں مدد کرتا ہے ہماری خون کی کمی کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے ہماری کیلسیم ہماری بی ٹو ایل ہماری بوڈی کی ویٹامین ڈی ہو یا پھر پروٹین ہو اس ساری چیزوں کو دور کرنے میں یہ لڈو بہت زیادہ لاف دائیک ہے جب آپ اسے استعمال کریں گے تب آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ سچ میں جادو کر دکھاتا ہے ہمارے باڈی کے ہارمونل چینجنگ کو بھی یہ بیلنس کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے آپ کے بالوں کو ٹوٹنے سے جھڑنے سے بھی یہ بچاتا ہے ہیلدی بناتا ہے تو چلیے بناتے ہیں اس لڈو کو اور دیکھتے ہیں کونسی انگریڈینز ہم اس میں لیں گے ہم نے سو گرام مکھانے کے فول کو ہلکا روشٹ کیا ہے اور اسے الگ رکھ دیا ہے تھنڈا ہونے کے لیے دیر سو گرام یہاں پہ فلیک سیڈز یعنی کی علسی کے جو دانے ہوتے ہیں وہ لیا ہلکا سا روشٹ کیا اور اسے بھی الگ رکھ دیا یہاں پہ میں پچاس گرام پمکن سیڈز پچاس گرام یہاں پہ میں تربوج کا بیج جس کو چاروں مگج بھی لوگ کہتے ہیں سن فلار سیڈز میں نے یہاں پہ پچاس گرام لے لیا ہے خربوجہ جو ایک فروٹ ہوتا ہے اس کا بھی جو بیج ہوتا ہے نا وہ میں نے پچاس گرام لیا ہے سفید والا جو تل ہوتا ہے اور بلیک والا جو تل ہوتا ہے پچیس پچیس گرام میں نے لیا ہے یعنی کی دونوں تل کو ملا کر پچاس گرام ساری سیٹس کو مکس کر کے ہلکا سا بلکل دھیمی آنچ پہ یعنی کی سلو فلیم پہ ہم روشت کریں گے اب اس کے اندر میں پچاس گرام خس خس ڈال رہی ہوں یعنی کی پوستہ دانہ بھی لوگ بولتے ہیں اسے اور ہم لوگ اسے خس خس کہتے ہیں اس کا تیسرا نام مجھے پتہ نہیں آپ کو پتہ ہو تو کومنٹ میں لگ دیجئے گا ہلکا سا میں نے دیکھی اسے روشت کر لیا ہے اسے بھی ایک پلیٹ میں میں نے سائیڈ میں رکھ دیا تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب یہاں پہ ہم کچھ ڈرائی فروٹ لے لیتے ہیں جس میں میں نے سو گرام والنٹ یعنی کیا کھروٹ اور میں نے لیا ہے اس کے اندر آمنڈ دیر سو گرام سو گرام میں نے یہاں پہ کاجو لے لیا ہے پچاس گرام پشتاشو لے لیا ہے ٹھیک ہے یہ سارے ڈرائی فروٹ کو میں ہلکا سا روشت کروں گی تاکہ ہمارا جو لڈو ہے نا وہ سوندھا سوندھا اور بلکل کرنچی سا بن کر تیار ہو اسے بھی ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے ایک پلیٹ کے اندر تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے نا چلیے اب اس کا ایک مین انگریڈینس ہم آپ لوگ ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ مین انگریڈینس نا یہ ہے گوند ٹھیک ہے تو گوند کو بھی ہم نا سلو فلیم پہ اس کو ہلکا ہلکا روشت کریں گے اس میں گھی اور تیل کا استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے دیکھیں روشت کر لیا ہے اچھے طریقے سے اور یہ کتنا سارا فیلیا ہے بہت سارا ہو گیا نا پاپکن کی طرح یہ جو جب ہمارے ہماری ڈیلیوری ہوتی اس وقت جب ہماری بیک بون جو ہوتی ہے وہ ویک ہوتی ہے اسے یہ باندھنے میں بہت مدد کرتا ہے چلیے یہ ساری چیزیں روشت ہو گئی ہیں تو اب ہم نا یہاں پہ دالچینی کا پاورڈر بناتے ہیں تو مکسر میں دیکھیں میں نے دالچینی کا پاورڈر بنا کر تیار کر لیا ہے منٹوں میں اور یہ کتنا زیادہ باریک بن کر تیار ہوا ہے آپ دیکھیں تو اسی لئے میں کہتی ہوں کہ اپنے گھر میں تیار کیجئے اور پیور بنائیے ایک گرائنڈر زال لے لیجئے میں نے یہاں فوڈ پروسیسر بڑا سا لیا ہے اب اس کے اندر جتنی ساری چیزیں ہم نے روشت کی تھی بھونا تھا نا جو وہ سب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے تو آپ نکسر میں بھی کر سکتے ہیں میرے پاس یہ والا ڈببہ ہے فوڈ پروسیسر تو میں اس کے اندر بھی کر لیتی ہوں اسے میٹھا کرنے کے لیے ہم چینی یا گھڑ کا استعمال نہیں کریں گے ہم اسے نیچرل قدرتی چیزوں سے میٹھا بنائیں گے تو اس میں میں نے کشمیس سو گرام لیا ہے اور بلیک والا جو کشمیس ہوتا ہے نا منقج اسے کہتے ہیں وہ بھی سو گرام لیا ہے خجور یہاں پہ میں نے چار سو گرام لیا ہے اس کے اندر ہم انجیر ایڈ کریں گے جس کے اندر ہے نا بہت ساری بہت مزا آتا ہے اس کو کھانے میں اور بہت پروٹین ہوتی ہے اس کے اندر میں نے پچاس گرام کوکونٹ پاوڈر یعنی ناریل کا جو پاوڈر ہوتا ہے نا وہ ڈال دیا ہے آپ چاہے تو گھر میں بھی کرش کر کے ڈال سکتے ہیں یہاں پہ سینیمن پاوڈر یعنی کی دالچینی کا پاوڈر ایک چمچ میں نے اس کے اندر آئٹ کر دیا ہے اور دیکھئے گرم گرم چیزیں بہت ہو گئی تو بھی سب تھنڈے چیزوں سے بیلنس کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کا نا ایسا سکایت ہوتا ہے یہ گرم ہے تو میں نے یہاں پہ نا سیا سیٹس ایٹھ کیا ہے پچاس گرام جسے جو ہم فالودہ میں کھاتے ہیں وہ والا تو میں نے دیسی والا یوز کیا ہے بلیک والا بھی یوز کر سکتے ہیں چلیے جی اب جو فوڈ پروسیسر ہے نا مکسر اسے اپنے کام پہ لگا دیا میں نے یہ دیکھئے اسے دم 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 کر کے نا مزے سے بلکل لڈو کا جو مشرن ہوتا ہے نا مکچر جو ہوتا ہے اسے تیار کر دیا یہ دیکھیں مزے کا ہے نا اور اسے ہم اب بنائیں گے لڈو مزے کا اور ہم ہیلدی ہیلدی ہو جائیں گے اور اپنے گھر کے تصویب لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور سب لوگ ہیلدی ہو جائیے پڑھنے والے بچوں کے دماغ کو تیز کرنا ہے تو انہیں کھلائیے بچوں کو بھی کھلائیے اور بڑوں کو بھی کھلائیے اور خود بھی کھائیے اور انجوائی کیجئے اسے لڈو کی شکل دے دیتے ہیں بڑی بڑی سی لڈو بنائیں گے کنجوسی نہیں کریں گے بلکل چھوٹی چھوٹی لڈو ہم نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے تھوڑا میڈیم سائز کا بنائیں گے بہت بڑا بھی نہیں بہت چھوٹا بھی نہیں اور یہ دیکھیں ہماری جادوی لڈو جو ہے نا وہ بن کر تیار ہو گئی ہے آپ کو ہیلدی بنانے کے لیے تو تھوڑا سا محنت بس دس بیس منٹ کا محنت ہے اور ہمارا لڈو تیار ہے